ہاں جب آیا عصیروں کے لیے حکم رہائی زینب نے خبر قید سے چھٹنے کی جو پائی کہنے لگی حضرت نے بڑی دیر لگائی چھٹنے کا تو وقت آیا مگر آئے نہ بھائی بے سبت نبی لطف رہائی نہیں لوگ یہ زندہ سے نہ نکلوں گی کی بھائی نہ ہی لوگو جب آیا ہاں مقتل میں آئے شام سے جب آل مصطفی مقتل میں آئے شام سے جب آل مصطفی مہا آکے روئے خوب سا بیمار کربلا ہائے دفنوں کفن کعبہ سامان نسا تھا چاہا زمین سے لاشا اُٹھائے جو باگا ہائے سجاد لاش اُٹھانے کو لپٹے جو باگ سے تو بس اُٹھ کھارا ہوا تنِ شبیرہ سے دس پندرہ قدم گئے عابد اُٹھائے لاش جس جاپا اب ذریع ہے اُس جاپا لائے لاش روتے تھے ڈار ہے مار گلے سے لگائے لاش ایک قبر کھو دنے لگے رو کر برائے لاش اِز زینب ردا سے شہ کا بدن پوچھنے لگی بھائی کے تن کی خواق بہر پوچھنے لگی مقتل میں آئے شام سے بھائی 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 موسیقی ہاں شام سے جب اہل بیر بہا سر اڑیاں چلے شام سے جب اہل بیر بہا سر اڑیاں چلے یعنی سوے کربلا چاگر بہا چلے ایک شہیدوں کے سر بے ساروں ساما چلے کرتے ہوئے یہ بایاں بادل نالا چلے کرتے ہوئے یہ بایاں بادل نالا چلے آج ہے چالی سوا حضرت شاہ بیر کا تشنا دہان کشتائے خانجر و شم شیر کا شام سے جب اہل بیر بہا سر اڑیاں چلے راہ میں ان سے جو کوئی پوچھتا تھا آن کر یہ کس کے ہو ناموس تم کس کے ہو لفتے جگر اے کس نے ہلوٹا تمہیں کس نے کیا بے چدر اہلِ حرم کہتے تھے چاگر باندھر اہلِ حرم کہتے تھے چاگر باندھر تم سے بیاں کیا کرے اب انہیں ہم اہوال کو یہ تاپنہ کرنے چلے فاطمہ کے لال کو شام سے جب اہلِ بیر بہا سر اڑیاں چلے وہ حرمِ مہترم شاہ کے باسد بکا بنزی لے تے کرتے ہاں پہنچے جو ہی کربلا پور سے وہ قتل گا ان کو دکھائی دیا رو رو یہ کہنے لگے حضرت زین العبار رو رو یہ کہنے لگے حضرت زین العبار اوٹوں سے اترو تو مغرب کرتے ہوئے شورو شہ رو تے چلے پیادہ پار یہاں سے با لاشِ حسین آئے جو لاشوں کے پاس آئے وہ ناشات سر کو لگے پیٹھنے وارسوں کے لے کے ناغ پیٹھتے روتے ہوئے اوٹ سے اُترے تمام چادریں سر سے اُتار آسو بہانے لگے ہاتھوں سے اس بند کی خواہ سر پا اُڑانے لگے شام سے جب اہلِ بید باسرِ اوریاں چلے عابدِ غنجور نے حلقہِ مادم بنا بی بیوں کو ساتھ لے خوب ساماہ کم کیا سر جو شہیدوں کے تھے بیچ میں ان کو دھرا سینہوں سر پیٹھ کے رو رو یہ نوہاں پڑھا زہرہ کے معصوم کا آجھ چاریسوہ کے سید مظلوم کا آجھ چاریسوہ شام سے جب اہلِ بید باسرِ اوریاں چلے وہ جو تھا ابنِ حسن قاسی میں دولہ لکا یہ بیان کے دن ہائے ہائے قتل ہوا تشنہ یہ شادی کا جو راجو تھا مل گایا میٹی میں ساں جو اس کا بھی چہلم ہے آج واہِ ستم ہے غزاب بھوس کا بھی چہلم ہے آج واہِ ستم ہے غزاب اگ بھوس غر کا بھی آجھ چاریسوہ شاہ کے لشکر کا بھی آجھ چاریسوہ آجھ چاریسوہ شاہ کے لشکر کا بھی آجھ چاریسوہ شام سے جب اہلِ بید باسرِ اوریاں چلے حضرتِ زینُ الیبان ناوہا یہ جب پڑھ چکے حضرتِ زینُ الیبان ناوہا یہ جب پڑھ چکے بی بیوں سے رو رو کے اس طرح کہنے لگے بے پہلے کہو کس کی لاش خبر میں عابد رکھے بےوائے عباس یوں بولی میں صد تے تیرے بہلے ملے سائی کی لاش کو اٹھوائیے ایک ایک کفن پاپر میں پھر اسے گڑھوائیے شام سے جب اہلِ بید باسرِ اوریاں چلے رو دیا سا جانے سنتے ہی اس کی یہ بات بےوائے عباس کو لے چلے کر اپنے ساتھ سنتے ہوتے ہوئے جو گئے بر لبِ نہیرے پورا دیکھیں تو عباس کے کاٹے پڑے ہیں وہ ہاتھ دیکھیں تو عباس کے کاٹے پڑے ہیں وہ ہاتھ ہاتھوں کا خون بہ گیا زردی ہے جو اچھا گئے یہ اُگلی ہر ایک ہاتھ کی دھوپ سے کملا گئی دیوائے عباس نے دیکھ کے یہ ماجرہ لے لے کے شوہر کا نام رونے لگی غل مچا جلاشہِ عباس کے ٹکڑے جوتے جا بجا چل کے ہر ایک عزب کو تن سے ملا کر کہا آؤ اے زین الہبا خواہ کراتی ہوں میں یعنی سرا پاس کا تن سے ملا تی ہوں میں تن سے ملا جب چکی آئے وہ شوہر کا سر عابد مغموم سے کہنے لگی آہا بھر مصل و قفن دیجئے تم ہی سے اب آن کر عرض کی سا جانے رو رو کے بار چشم تر مصل کہاں سے مائدو پانی میاں سر نہیں لاؤ کہاں سے کفر آس تو چادر نہیں لاؤ کہاں سے کفر آس تو چادر ہم نے آبِ خورا جو جو تھا مارتا حضرت سجاد نے اس میں سے پانی مگا کفر جو فکر اسی دم کیا لاؤش نے آباس کی موجز سے تب کہاں لاؤش نے آباس کی موجز سے تب کہاں بسل تم اس پانی سے اب مجھے دینا نہیں بھالی سکینہ کو آئے پانی یہ پہنچا نہیں بسل تم اس پانی سے اب مجھے دینا نہیں بھالی سکینہ کو آئے پانی یہ پہنچا نہیں شاہ سے جب رہے بھالی بھالی